نمشکر سواگت ہے آپ کا فلم بیٹ میں آپ کے ساتھ میں ہوں دپکہ نیار بولی ووڈ کو الویدہ کہنے کے فیصلے پر ٹرول ہوئی زائرہ وسیم آمیر خان کے ساتھ دنگل فلم میں اپنے ابھینای سے نام کمانے والی جمبو کشمیر کی ایکٹریز زائرہ وسیم نے بولی ووڈ کو الویدہ کہنے کا فیصلہ لیا ہے فیس بک پر لکھی ایک لمبی پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ بولی ووڈ کی وجہ سے وہ اللہ کے راستے سے دور ہو گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ بولی ووڈ نے انہیں نام اور پہچان ضرور دلائی لیکن بولی ووڈ نے مجھے اگیانتہ کے راستے پر لے جانے کا کام کیا کیونکہ میں چپ چاپ اور انجانے میں ایمان سے بھٹک گئی تھی زائرہ وسیم نے اپنے پوسٹ میں کئی بڑی باتیں لے کی ہے جسے پڑھ کر ہر کوئی چوک جائے گا لیکن ساتھ ہی زائرہ وسیم اس فیصلے کے چلتے ٹرول بھی ہونا شروع ہو گئی ہے زائرہ وسیم کے فیانس سکتے میں ہیں کہ آخر زائرہ وسیم نے یہ فیصلہ کیوں لیا کیا زائرہ وسیم کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے یا پھر زائرہ نے یہ فیصلہ سو سمجھ کر لیا ہے زائرہ کس پوسٹ کو پڑھنے کے بعد ان کے فیانس کشم کشم میں ہیں آخر وہ کیا کہیں یہی وجہ ہے کہ زائرہ وسیم کے فیانس شوشل میڈیا پر الگ الگ ترہے کے ریاکشن دے رہے ہیں فیانس نے یہ لکھا ہے کہ یہ شاکنگ ہے زائرہ وسیم لیڈ ایکٹریس سی سیکریٹ سوپر سٹار کی اور ایسے میں ان کا ایکٹنگ چھوڑنا دھرم کے لیے ہی کافی چوکانے والا ہے وہیں ایک اور یوزر نے لکھا ہے برکہ پہن لو زائرہ وسیم نہیں تو آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا اتنا ہی نہیں زائرہ وسیم کی اس پوسٹ کو پڑھنے کے بعد یوزرز نے یہ بھی لکھا ہے اسلام میں شوشل میڈیا کی بھی منع ہی ہے اس لئے آپ شوشل میڈیا بھی چھوڑ دیجئے ظاہر طور پر زائرہ وسیم کے فینس کافی زیادہ بھڑکے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں زائرہ وسیم سے کافی زیادہ امیدیں تھیں ایسے میں زائرہ وسیم کے اس پوسٹ نے انہیں پریشانے میں لادیا ہے حرکہ زائرہ وسیم کے اس فیصلے کو کئی لوگ ڈراما بتا رہے ہیں سنگر ابھیجیت کا کہہ رہا ہے کہ زائرہ وسیم ڈراما کر رہی ہے وہیں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو زائرہ وسیم کے اس فیصلے کو نزی فیصلہ بتاتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ زارہ وسیم اٹینشن پانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے برحال آپ کو کیا لگتا ہے زارہ وسیم کے اس فیصلے پر آپ کا کیا ہے کہنا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا فلال کے لیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی لیکن باقی ویڈیوز کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا